تو بھئی بات کچھ ایسی ہے کہ رمضان گزرے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن رمضان کی عادتیں ہیں جو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی اب ابھی تو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے لیکن اگلے ایک مہینے تک مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو دوپیر کے ٹائم پہ پانی پیتے ہوئے یہ شبہ ضرور ہوتا ہوگا کہ یار کہیں میرا روزہ نہ روٹ جا پھر یاد آتا ہے کہ اب یہ رمضان تو چلے گئے لیکن رمضان کی یادیں ہمارے دلوں میں رہ جاتی ہیں اور ابھی نہیں ایک ہفتہ نہیں دو مہینہ چھ مہینہ نہیں اگلے رمضانوں تک یہ یادیں اور یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں رہیں گی اور ہم مسلسل یہی بولیں گے کہ یار رمضان آئے اور چلے گا پتہ ہی نہیں چلا لیکن ایک ہولی مند تو ہے لیکن ہم نے اس سے کیا چیزیں وابستہ کیوں ہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم آج بات کرتے ہیں رمضان کے روٹین کے بارے میں تو رمضان میں ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لونڈل اپاڑے دن کو رات اور رات کو دن بنا لیتے ہیں ہم سہری میں اپنے آپ کو اونٹ سمجھ کے پانچ لیٹر پانی سٹور کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اب اٹھنے کو تو ہم افتاری سے پانچ منٹ پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزیں مسا اٹھ کر جائیں گے اور ان چیزوں میں یہ بھی ہے ایک ذمہ داری کہ ہمیں رول اور سموسے لینے بھی بھاگنا پڑتا ہے دکانوں پر تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو رول اور سموسے لینے جائے بندہ اب ویسے تو جس ٹائم پر ہم اٹھتے ہیں روزہ لگنے کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے لیکن اب جب آپ کے سامنے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ موٹے موٹے سموسے تلے جا رہے ہوں آپ کے سامنے جلیبی بنائی جا رہی ہو وہاں پہ ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے اور معصوم معصوم روزہ داروں کو بھی روزہ لگنے شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عوام ہی عوام کھڑی ہوتی ہے بھائی ایک سموسہ بھائی چار رول بھائی پانچ یہ بھائی چھے وہ تو وہاں پہ ایک رونک سی لگ جاتی اب رونک تو رمضانوں میں ہر جگہ ہی لگ جاتی خیر وہاں سے رول اور سموسے اٹھاؤ اور فوراں اپنے گھر پہ آ کے ڈرپ کرو ابھی تک افتاری کا ٹائم نہیں ہوا ہے آپ نے ٹائم مینج کر کے چلنا ہے اس کے بعد جاؤ پتنگ بازی دیکھنے اب پتنگ بازی کا گیم کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ بھی میری طرح نوب ہیں اور آپ کو پتنگ بازی نہیں آتی آپ کو پتنگ اڑانا نہیں آتی تو آپ بھی صرف دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں پتنگ بازی میں جو لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں ان میں ایسا ہے کیا جو دیکھ کے ہم انجوائے کریں گے سوال تو یہ آتا ہے لیکن پتنگ بازی اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے پتنگ بازی اپنے آپ میں ایک شائری ہے اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو پتنگ کو زمین پر رکھا جاتا ہے اور اس پہ دوریاں باندھی جاتی ہیں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ میں جا نہیں سکتا مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو دکھا ضرور سکتا ہوں پتنگ زمین پر رکھ کے اس پہ دوریاں باندھی جاتی ہیں ہلکے ہلکے بڑے پیار سے اس کے بعد اس دوری پہ باندھا جاتا ہے مانجا کیوں تاکہ ہم نہیں تاکہ دوسروں کے پتنگ کے کٹی جا سکے اور اپنی پتنگ بچائی جا سکے اب مانجا باندھنے کے بعد ایک بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا اس پتنگ کو لے کے دور چلے جاؤ اب وہ کتنا دور وہ تو آپ کو پتنگ باز ہی بتا سکتا ہے بچے کو دور بھیج کے وہ کہتا ہے کہ میرے بولنے پہ اس پتنگ کو اوپر کی طرف اڑا دینا اور وہ بچہ اس پتنگ کو اڑا دیتا ہے اب پتنگ باز جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چلتے ہیں تاکہ اس کی پتنگ کٹ نہ جا اور وہ وقت آنے پہ دوسرے کی پتنگ کٹ سکے کیونکہ یہی تو گیم ہے لیکن پتنگ باز کے پیچھے جو انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بلکل بھی نہیں ہلتے کیونکہ اس نے پکڑی ہوتی ہے چرخی اور اگر اس کے ہاتھ ہلے تو پتنگ باز اس کو ہلا کے رکھ دے گا تو ایسا ہے کہ ایک بندہ جو پوری جان سے اپنی پتنگ کو سمال رہا ہوتا ہے اسی کے پیچھے دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو اس بندے کی خوشی میں خوش ہو کے اس کے لئے چرخی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ یا تو پتنگ باز بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ پتنگ بہت اچھی اڑا رہا ہے دوسروں کی پتنگیں کاٹ رہا ہے یا تو وہ بہت زیادہ دپریشن میں چلا جاتا ہے کہ بھائی میری پتنگ کٹ گئی اب دونوں یہ صورتوں میں جو چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں ان کو دیکھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اب جب پتنگ کٹتی ہے تو پتنگ اپنی زندگی کا پہلا ایسا مرحلہ فیس کرتی ہے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے ہوا میں گوتے کھا رہی ہوتی ہے لیکن یہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں چلتا کیونکہ نیچے کھڑی بچوں کی گینگ اس پتنگ کی تار میں پہلے ہی ہوتی ہے وہ پتنگ جیسے ہی سب سے لمبے والے بچے کی رینج میں آتی ہے وہ بچہ اس پتنگ کو جھپٹے میں لیتا ہے اور لے کے بھاگ جاتا ہے پھر آپ کتنی بھی آوازیں دلو پیچھے سے کتنی بھی دھمکیاں لگا لے لیکن وہ بچہ اس پتنگ کو لے کے شنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے بھاگتے بھاگتے ہوئے آنا ہے افتاری پہ کیونکہ آپ بھی میری طرح پتنگ دیکھتے دیکھتے لیٹ کر چکے ہیں بہت زیادہ ٹائم تو جب آپ گھر آ رہے ہوں گے تو آپ کو راستے میں اللہ کے وہ پیارے بندے ملیں گے جو کہ دوسروں کو افتاری کروا رہے ہوں گے یہ ایک بڑی حسین بات ہے خاص طور پر کراچی میں رہنے والوں کے لیے کہ آپ دیکھیں اور خاص طور پر اگر آپ ایک لمبے روڈ پر ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو افتاری کے ٹائم پہ اپنے پیٹ صرف ایک کھجور سے بھرتے ہیں اور باقی انسانیت کو پیٹ بھر بھر کے افتاری کراتے ہیں تو ایسے ہیں ہمارے لوگ پھر ان لوگ کو اپریشیئٹ کرتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں گھر کیونکہ اگر اب آپ گھر نہیں پہنچے تو پھر آپ کے اب آپ کو اس بات پر اپریشیئٹ نہیں کریں گے اور آپ کی جو لوگوں کو دیکھ کے خوشی آئی ہے یہ غم میں بدل جائی گی تو آپ پہنچے گھر گھر پہ کریں منڈ کے افتاری اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نکلنا ہے تھوڑی دیر کے بعد تراوی پڑھنے تراوی پڑھ کے واپسی آئے پھر سے کریں افتاری اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کیونکہ تراوی کے بعد لگتی ہے بہت زیادہ بھوک اب تراوی کے بعد آگے آپ نے دوبارہ سے افتاری کا ایک اور راؤن مارا اور اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے رمضان کا سب سے حسین پارٹ خاص کر کے میرے جیسے سب ہی لڑکوں کے لیے رمضان کا سب سے حسین پارٹ ہوتا ہے رمضان کے نائٹ میچز آہا ہا کیا ہے رمضان کے نائٹ میچز کی بھی اپنی ہی خوبصورتی اب میری جو یادیں رمضان کے نائٹ میچز سے وابستہ ہیں میں آپ کو پہلے تو وہ دکھاتا ہوں آہا ہا کیا شوٹ مارا یار تم کہیں تیمور مرزا تو نہیں مزاک خیر اب آپ بولنگ بھی چک کریں بچوں کو لیکن میں سپن ہی کراتا ہوں اب آپ نے رمضان نائٹ میچز سے وابستہ میری یادیں تو دیکھ لیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑی لیگ ہے بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے ٹیپ بول کا جس کا نام ہے ایم پی ایل اور خوش نصیبی میری یہ ہے کہ ایم پی ایل کی فل فارم ہے میمار پریمیر لیگ اور ماز بھائی رہتے ہیں میمار میں تو ہم پہنچ گئے ایم پی ایل کا فائنل دیکھنے کیونکہ جو مزا ٹیپ بول کے فائنل میچ میں ہے نا کسی بڑے ٹورنمنٹ کے وہ مزا بہت مشکل ہے کہ آپ کو کہیں اور ملے ٹیپ بول میں الگی پاگلپن ہوتا تو ہم پہنچ گئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر اور اپنا کیامرہ لے کر ایم پی ایل دیکھ لیں اب ہوا کچھ یوں کہ جب ہم گئے تو گرین والی ٹیم کی بیٹنگ چل رہی تھی اور انہوں نے ہم نے ان کے شوٹس لینا شروع کیے ان کے سینیمیٹکس لینا شروع کیے اور جب میچ ختم ہوا تو بیٹنگ کر رہے تھے آسف پتھان اور شانواز صاحب ٹیپ بول کے بہت بڑے نام انہوں نے حدف سیڈ کیا آٹ اوور میں ون سیونٹی ون کا اور کسی بھی حساب سے اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کا دماغ یہ بات نہیں مان سکتا کہ یار ون سیونٹی ون وہ بھی آٹ اوور میں یہ تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہی تھی کہ یار یہی لوگ میچ جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ون سیونٹی ون کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے بولنگ ٹیم سائٹ کے پلیئر دعوت پتھان کے دل میں کوئی اور ہی پلان چل رہا تھا جب دعوت پتھان صاحب کریس پہ آئے تو کومنٹیٹر نے ایک ہی بات ایک ہزار بر دھورا کے بولی اور وہ بات یہ تھی کہ دعوت پتھان چاہے تو ہواوں کا روخ اپنی طرف مور سکتا اور وہ سین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس اکیلے بندے نے آٹ اوور میں پورے پورے ون سیونٹی ون بنا دی اور عوام پاگل ہو گئی موسیقی کیوں کہ میچ ہو گیا گرو اب فائنل تو ایسی ہونا چاہیے نا بھئی میچ ہو گیا گرو فول ارجنٹینو اور فرانس والی فیلنگ آئی بہت فسا ہوا میچ سوپر اوور میں دعوت پتھان کی محنت کام آئے لاسک بول پہ سامنے والی ٹیم کے بیٹسمن کو چاہیے تو چار رن اور دعوت پتھان کی مین بولر نے ان کے سر کے پلکل بھراور سے باؤنسر گزار گئے وہ بال کرا دی ڈھوٹ اور اس کے بعد آپ کو عوام کا پاگلپن دکھاتے ہیں مطلب کہ بس ہی نہیں چل رہا کہ ان کو اپنی جائداد بھی دعوت پتھان کے نام کر دے یہ عوام کہ اتنا پیارا میچروں نے جتوا دیا یہ ہے تیپ بال کرکٹ کا پاگلپن تو یہ تھی پوری کی پوری کہانی رمضانوں میں ہمارا روٹین اور ہماری لائف کس طرح کی ہو جاتی میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے سال بھی ہم سب رمضان دیکھیں جب تک کے لئے جب تک کے لئے نہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اکھروٹ بادامستہ چلتے ہیں